موسیقی ناظرین آدھا آپ تعدہ خبر میں آپ سبی کا استخبال ہے میں ہوں آفرین آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر موسیقی جنوبی قریہ کے شہر ڈائیگو کے ہسپیٹل میں بھیانہ کاسی جدگی دو سو مریض محفوظ چھپن فائر انجن گاڑیوں نے دو گھنٹوں کی جدو جہد کے بعد آگ پر پالیا خب موسیقی چین میں گرمی کے لہر جاری محکمہ موسمیات نے کیا یلو الڈ جاری مختلف صوبوں میں درجہ حرارت 35 سے 36 ڈگری سیلسیس ریننگ کی توقع موسیقی 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 وزیراعظم نریندر موڈی فرانس اور متحدہ عرب امارات کے دورے پر روانہ دونوں ممالک کے رہنمان سے مختلف عمر پر کریں گے تبازے خیال موسیقی 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 اور اب خبر تفصیل سے جمرات کے علی صبح جنوبی کوریا کے شہر ڈائگو کے ایک صبح ہی ہسپیٹل میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کے بعد تقریبا دو سو مریضوں کو باہر نکالا گیا ہیں یوہاب نیوز ایجنسی نے جنوبی کوریا کے فائر حکام کے حوالے سے بتایا کہ آگ مخامی وقت کے مطابع صبح تین بجے ڈائگو میں واقع ایک ہسپیٹل کے پارکنگ ٹاور میں لگی تھی جہاں تقریبا ایک سو ستر فائر برگیٹ کے عملے اور چپن فائر انجن جگاڑیوں نے دو گھنٹوں کی سخت کوشش کے بعد آگ پر خواب اپایا حکام نے بتایا کہ ہسپیٹل سے نکل لے گئے مریضوں میں سے ایک ستر سالہ خاتل نے بتایا کہ سانس لینے میں دوشواری کے باعث اسے خوالی بھی ہسپیٹل لے جائے گیا تھا پولیس اور فائر برگیٹ حکام آگ لگنے کی وجہ کا پتہ لگا رہی ہے خومی آبرویٹری نے جمعیرات کو چین کے بڑے حصوں میں جاری گرمی کی لہر کے پیش نظر آلہ درجہ حرارت کے لیے یلو الٹ جاری کے آئے خومی موسمیاتی مرکز کے مطابع آج چین کے مختلف صوبوں کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت 35 سے 36 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح ہنان جیانگ شی زی جیانگ اور چونگ چانگ کے کچھ ہی راہوں میں جرد حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہنے کا امکان ہے موسمیات مرکز نے دوپہر کے اوخات میں باہر کام کرنے والے لوگوں کو زیادہ درجہ حرارت کے امکان کے پیش نظر احتیاط پرتنے کی مشورہ دیا ہے آسٹریلیا کے نیو سالت ویلس این ایس ڈیبلو صوبے کے سرنی شہر میں چھ گاڑیوں کے تصادم میں ایک خاتون کی موت اور دیگر دو شدی زخمی ہو گئے ہیں صوبائی پولیس نے جمعیرات کو بتایا کہ بودھ کی مخامی وقت کے مطابق دوپہر دیر بجے بلکس لینڈ روڈ پر فارسٹ ایوینیو ایسٹ روڈ کے چوراہے پر دبردس ٹکر کے بعد ہنگامہ قدمات کو طلب کر لیا گیا انہوں نے بتایا کہ ایک ایک سٹھ سالہ خاتون مسافر کی موت پر ہی موخے پر ہی موت باخی ہو گئی جبکہ سائن سٹھ سالہ خاتون ڈرائیور اور ایک ہی کار میں دیگر تیر سٹھ سالہ خاتون مسافر کو شدید سخمی حالت میں ہسپٹل منتخل کیا گیا انہوں نے بتایا کہ اکتیس سالہ شخص جو متسو بشید چلا رہا تھا سر کی چوٹ کا علاج کر آیا گیا اور اس کی حالت مستقم ہے جبکہ دیگر ڈرائیور کو کوئی چوٹ نہیں آئی ہے اور ہولڈن دونوں کاروں کو فوننسک جانچ کے لیے خبزیں ملے لیا گیا ہیں پولیس حادثے کی وجہاں کی تحقیقات کر رہی ہے مدیہ پردیش کے بدیش شاہ زلے کی کروائی سورجن اور گنج بسودہ دحسل میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں سے جاری بارش کی وجہ سے ندیہ میں تغیانی اور سرنج کروائی اور گنج بسودہ تحسلوں کے بیس گاؤں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہیں زلے کے کروائی تحسل کے مہوا چوراہے کے بارہ سے زیادہ گاؤں میں پچیس سے زیادہ مکانات کی گرنے سے نظام زندگی متاثر ہوئی ہے مسلسل بارش کی وجہ سے زلے کے سرونج اور تحسل کے وشہ پور اور امردھانہ گاؤں کو ملانے والے نالے میں پانی کی سطح کافی بڑھ گئی ہیں جس سے گاؤں میں پانی بھر گیا ہے اور سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی وہیں سیلاب میں فسے پچیس خاندانوں کو بچا کر محفوظ طریقے سے باہر نکالا گیا ہے صدی جمہوریہ دروپتی مرمو مدیہ پردیش کے اپنے ایک روزہ دورے پر آج تو پہر ایک خصوصی فوجی تیار کے ذریعے گولیار پہنچی سرکاری ذرائع کے مطابع صدی جمہوریہ ہند دروپتی مرمو یہاں راج ماتا ویجے راج سندھیا ہوای اڈے پر پہنچی گورنر منگو بھائی پٹیل وزرعالہ شیفرہ سنگھ چوہان اور شہری ہوابازی کے وزیر جوتی آدیتیا سندھیا نے ان کا استخبال کیا اس کے بعد وہ ہوای اڈے سے جے ویلاس پیلس پہنچی جہاں صدی جمہوریہ یہاں اپنے اعزاد میں دیے گئے زہرانے میں شرکت کریں گے اس کے بعد صدر مہترمہ مرمو دوپہر کو یہاں واقعہ اٹل بحاری واجپائی انڈین انسیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی انڈ منجمنٹ آئی 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 ٹی ای ایم کے کانویکیشن میں شرکت کریں گی اس تقریب کی تیاریوں کو حتمہ شکل دے دی گئی ہے مہترمہ مرمو کا کانوینشن کے بعد شام کو وہاپس لوٹیں گی وزریعظم نریندر موڈی آج صبح فرانس اور متحدہ عرب امارات یو اے ای کے لیے روانہ ہو گئے ہیں موڈی پالم ائرپورٹس بے سے ایک خصوصی پرواز پر پیرس کے لیے روانہ ہوئے ہیں جہاں وہ باحثیت مہمان خصوصی فرانس کے قومی دن بیسٹل ڈی پاریٹ میں شرکت کریں گے وہ مقامی وقت کے مطابق دوپہہ ساڑھے بارہ بجے پیرس پہنچیں گے دورے پر روانگی سے خبل اپنے بیان میں وزریعظم نے کہا کہ ان کا دورہ فرانس فرانسیسی صدر ایمانول میخون کی دعوت پر ہو رہا ہے مسٹر موڈی نے کہا کہ ان کا یہ دورہ خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہ کل پیرس میں فرانس کے قومی دن بیسٹل ڈی تخریبات میں عزازی مہمان کے طور پر صدر ایمانول میخون کے ساتھ شرکت کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پریڈ میں ہندوستان کی تینوں افواج کا ایک دستہ بھی حصہ لے گا جبکہ ہندوستانی فضائیہ کے ہوائی جہاز اس موقع پر فلائی پاسٹ کریں گے اور انہوں نے کہا کہ سال ہماری اسٹریجیٹک شرکتداری کو پچیس سال مکمل ہو رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ گہرے اعتماد اور عہدے کے تناظر میں دونوں ملک مختلف شعبوں میں قریبی اشتراک کر رہے ہیں جن میں دفاع، خلا، سلنیوں، قلائی اور بحری محشیت، تجارت، سرمہکاری، تعلیم، ثقافت اور عوام سے عوام کے رابطے شامل ہیں وزرعظم نے کہا کہ دونوں ملک علاقائی اور عالمی عمر پر بھی مل کر کام کر رہے ہیں دہلی کے وزرعظم آرون کے جوان نے جمعیرات کو کہا کہ جمعہ کے پانی کی سطح میں مسلسل اضافی کی وجہ سے ندی کے اردگرد کی سڑکوں پر پانی آ گیا ہے کیجریوال نے آج شویٹ کیا یمنا کی پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے اب پانی دو سو آٹھ اشاریہ چار چھ میٹر تک پہنچ گیا ہے پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے جمنا کے آس پاس کی سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے آپ سے گزاری شئے کے ان راستوں پر نہ جائیں انہوں نے کہا کہ جن آبادی والے علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہیں وہاں رہنے والے لوگوں سے انتظامیاں کے ساتھ تعاون کی اپیل کی جاتی ہیں لوگوں کی جان بچانا سب سے اہم ہے دہلی کی تمام لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ ہنگامی صورتحال میں ہر ممکن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں خابل ذکر ہے کہ کیجریوال نے کل جمنا میں پانی کی سطح میں اضافے کو دیکھتے ہوئے عوضہ داروں کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کی اور آباد نامانگاروں سے کہا تھا کہ جمنا میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے اور دہلی میں سیلاب کی صورتحال ہے دہلی میں جمنا کے خطرات خطرناک سطح دو سو پانچ اشاریہ تینتیس میٹر جبکہ اس وقت دہلی میں جمنا کی پانی کی سطح خطر کے نشان کو اوپر کر کے دو سو سات اشاریہ سات ایک میٹر میٹرک تک پہنچ گئی ہے اس سے پہلے انیس سو اٹی آتر میں جمنا کی زیادہ سے زیادہ پانی کی سطح دو سو سات اشاریہ چار نو میٹر تک پہنچ گئی تھی اس وقت دہلی میں سیلاب آیا تھا دہلی کا پینتالیس سال پرانا ریکارڈ توٹ گیا ہے اور یہاں پانی کی سطح اور بھی اوپر پہنچ گئی ہے کافی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ریور پلینز میں ہمارے وہ بھی چلتے تھے ٹیوگلز چلتے تھے وہ سارے ٹیوگلز بھی ابھی فیلال بند ہو گئے ہیں ان کا بھی پانی کم ہو گیا تو ایک دو دن پانی کی کافی قلت رہ سکتی ہے دلی کے اندر سرد دلی کی جو بند کیا ہے اس سے جو دلی کی جنتا ہے ان کو کتنی پرسانی ہوگی اس کی ساری تیاری ہے جیسی پانی کم ہوگا مشینے سکھانے کا کام شروع ہو جائے گا لیکن اس کے لیے جنتا کو تکلیف ہوگی جنتا کو اس کا سامنا کرنا پڑی سر وارٹر فلوئنگ کافی ہو رہا ہے بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلیں اور جتنا اجازت سے زیادہ ہو سکے اپنا ورک فرم ہوم کریں جو ایریاز افیکٹڈ ہیں وہاں پہ ہم نے سکول بھی بند کروا دی ہیں اور ریلیف کیمپس میں بھی ساری سو ودھائیں دینے کی کوشش کر رہا ہے ہیمانچل پردیش کے وزریعالہ سکھویندر سنگھ سکھون جمعیرات کو سیلاف سے متاثرہ کلو اور لاحول بسپتی ازلا میں چلائی جا رہی رہا تھا اور بچو کاروائیوں پر اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ ریاست میں پھسے ہوئے ساٹھ ہزار سیاہوں کو نکالیا گیا ہیں بزریعالہ سکھونے گدشتہ تین دنوں سے کلو میں مقیم ہیں وہ یہاں جاری امدادی کاروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں نو اور دس جولائی کو ریاست میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاف کی وجہ سے زیادہ تر سڑکوں کو نقصان پہنچنے کے بعد ہزاروں سیاہ یہاں پھسے ہوئے تھے اس کے علاوہ مخامی لوگوں کے لائن سلاڈنگ کا سامنا کرنا پڑا تاہم ریاست میں مسلسل بارش کی وجہ سے سیلاف سے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کا کام پانچ دن بعد بھی آگے نہیں بڑھ سکا ہیں بارش اور سیلاف سے متعلق واقعات میں اٹھیاسی افراد ہلاک اور سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ سیلاف سے متاثرہ علاقوں میں پھسے ہوئے ہیں دہلی کے آرٹر نوارت زلے میں جی ٹی کے روڈ پر دو ٹرکوں کے درمیان ٹکرانی سے چار افراد ہلاک اور پندہ زخمی بتایا جاتے ہیں پولیس جمعیرات کے روز یہ اطلاع دی ہے پولیس کے مطابق انیس زخمیوں کو نیریلا کے ستیوادی راجہ حریش چند ہاؤسپٹل بھیجایا گیا جہاں ان میں سے چار کو ڈاکٹرز نے مردہ خرار دے دیا دو کو علاج کے لیے بالاجی ایکشن سینٹر بحار کے علاوہ مرکز رفر کیا گیا ہے اور پندہ زخمی افراد کو جھانگر پوری کے بابو جگجیون رام میموریل ہاؤسپٹل بھیجا گیا ہے علی پور پولیس ٹیشن میں دفعہ تین سو چار اے دو سو انیاسی کے تحت مخدمہ دچکلیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے پولیس نے بتایا کہ انہی رات ساڑھے بارہ بجے کے خریب سرپور جی ٹی کے روڈ کے خریب دو گاڑیوں کے حادثے کے بارے میں پی سی آر کال موصل ہوئی واقعی کی تلا ملتے ہی ٹیم موقع پر پہنچی جہاں پولیس کو پتا چلا کہ اپار جی ٹی کے ہائی وے ان ایچ فورٹی فور پر دو ٹرک آپس میں ٹکرا گئے ہیں جس میں ایک ٹرک کا ٹون میں جا رہے ہیں لوگوں کو حریدوار لے جا رہا تھا اور پولیس نے بتایا کہ ٹرک ڈرائیور فرار ہے مدیہ پردیش کی رات دانی بھوپال کے رتی بھر تھانا علاقے میں معاشی تنگی اور خر سے پریشان یہی خاندان کے چار افراد نے خود کوشی کر لی جس میں میاں بیوی کی علاج پانسی پر لٹکی ہوئی پائی گئی جبکہ دونوں بچے گھر کے ایک کمرے سے مردہ حالت میں پائے گئے بچوں کو زہر دینے کا خدشہ زہر کیا جا رہا ہیں پولیس ذرائع کے مطابع رتی بھر تھانا علاقے کے تحت نیل بھڑکی شیوہ بہار کالونی میں رہنے والے بھومیشور بھوپیندر ویشو کرما اٹیس سالہ اس کی بیوی ریتو وشمو کرما تیس سالہ دو بچے اور کی لاشیں ملی ہیں ان میں بھوپیندر اور ریتو کی لاشیں لٹکی ہوئی پائی گئی جبکہ دونوں بچے مردہ حالت میں پائے گئے بچوں کو زہر دینے کے خدشہ ہے پولیس نے تمام لاشوں کو اپنے خبزے میں لے لیا پولیس نے ابتدائی معلومات میں خودکوشی کی وجہ مالی بہران اور خر سے پریشان ہونا بتایا ہے پولیس نے اس معاملے میں کردچ کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا قومی تحقیقاتی ایجنسی نائے نے جمعیرات کی صبح جنوبی کشمیر میں چھاپے مارے ہیں یہ چھاپے بلائے زمین جنگجون نیٹ ورک سے مطالق کیس کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں زرائے نے بتایا کہ نائے نے پولیس اور سی آر پی ایف کی مدد سے جمعیرات کی صبح جنوبی کشمیر میں چھپے چھاپے مارے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چھاپے بلائے زمین جنگجون نیٹ ورک کے خلاب آر سی فائپ ٹوئنٹی ٹو کیس کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں مزید تفصیلات کا انتظار ہے سی آر پی ایف کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ڈی آئی جی آلوک اوستھی کا کہنا ہے کسری امرنا تیاترہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سی آر پی ایف اہل کاروں کو بڑی تعداد میں تینات کیا گیا ہیں انہوں نے کہا کہ نیم پوجی دستے کشمیر میں سیکیورٹی گرڈ کو بڑھانے کے لیے جدید ترین آلات لیس ہیں ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیحی ہے موصف ڈی آئی جی نے ان باتوں کا اظہار جمعیرات کو جنوبی کشمیر کے ظل پلواما میں نامانگاروں کے سوالوں کے جواب میں دینے کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی خدمات کے لیے سال بھر چوبیس گھنٹے تینات رہتے ہیں یا ترہ کے پیش نظر سی آر پی ایف جوانوں کو بڑی تعداد میں تینات کیا جا گیا ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جوان جدید آلات سے لیس ہیں اور جنوبی کشمیر کے علاقوں پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے وادی کشمیر میں خوشک موسم کے بیچ محکمہ موسمیات نے پندرہ سے سترہ جولائی تک بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے مطالقہ محکمہ کے ایک تجمع نے بتایا کہ وادی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم مجموعی طور پر خوش کرہنے کا امکان ہے تاہم اس دوران کہیں کہیں بندہ باندھی ہونے کی بھی توقع ہیں انہوں نے کہا کہ بعد ازنا وادی میں پندرہ سے سترہ جولائی تک رک رک کر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارشوں کا امکان ہے درے ازنا وادی میں خوشک موسم کے ہونے کے باوجود شبانہ درجہ حرارت معامل سے کم درج ہوا ہے گرمائی دارہ الہکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت سترہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جو معامل سے صفر اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کم ریکارڈ ہوا تھا وادی کے مشہور زمانہ سیہتی مقام گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جو معامل سے صفر اشاریہ دو ڈگری سینٹی گریڈ کم ریکارڈ ہوا تھا اندرپردیش کی تیروملہ گھاٹ روڈ پر ایک تیندوہ نظر آیا جس سے سنسنی پھیل گئی اس واقعی اطلاع کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات کی حدیدات چوکس ہو گئے جنہوں نے اس تیندوے کو جنگل میں واپس بھیجنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا چند دن پہلے تیندوے نے ایلی پیری فٹ پاوت پر ایک لڑکے پر حملہ کیا تھا محقاب بیوی کا شوہر نے قتل کر دیا یہ واردہ تلنگانا کے دل منشریال کے کسٹم پیٹ گاؤں میں پیش آیا پولیس کے مطابق پلشم نامی شخص نے اپنی بیوی پینتالیس سالہ شنکرمہ پر ہر تیاروں سے حملہ کرتے ہوئے اس کا خضل کر دیا اور فرار ہو گیا پڑوسیوں نے خاتون کی لاش دیکھی اور پولیس کو اس بات کی تلع دی جس کے بعد پولیس وہاں پہنچ کر زابطے کی کاروائی کی پولیس مفرور شوہر کی تلاش کر رہی ہے شہر حیدرباد کے جواہر نگر میں میڈیکل طالب علم نے خودکشی کر لی اس کی شناخت جگدیش کے طور پر کی گئی ہے جو ایراغڈا آئیویدی کالیس سے سال اول کی تعلیم حاصل کر رہا تھا شباہ کیا جا رہا ہے کہ لڑکی کے ساتھ اس کے جھگڑے کے بعد اس نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی جگدیش کا تعلق مہبون مگرزلے کے دمر قدا سے ہے اس نے اپنے کمرے میں پنکھے سے پھانسی لے کر یہ انتہائی اختام کیا اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درچ کر کے لاش کو پوس موٹم کے لیے گاندھی ہسپیڈل منتخل کیا اے پی کے ظلے کونہ سیما سے تعلق رکھنے والے سابق رکنے اسمبلی علوری کرشنم راجو شہر حیدرباد کے مادھاپور اپارٹمنٹ میں عمر سے متعلق امراض کے سبب چل بسے ہیں ان کی عمر 83 برس تھی کرشنم راجو 2004 تھا 2009 راجول سے رکنے اسمبلی منتخب ہوئے 1999 میں انہوں نے کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر مخابلہ کیا تھا تاہم تلگو دیشم کے سوریا نارائنہ نے ان کو شکست دی تھی تاہم 2004 میں انہوں نے سوریا نارائنہ کو شکست دی وائی ایس آر کانگریس پارٹی سے بابستہ تھے اختتام سے خبل ایک نظر ہیڈ لائنز فر جنوبی کوریا کے شہر ڈائیگو کے ہاسپٹل میں بھیانہ کاتی زدگیب دو سو مریض محفوظ چھپن فار انجن گاڑیوں نے دو گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر پالیا خواب چین میں گرمی کے لہر جاری محیفہ موسمیانت نے کیا یلو آلٹ جاری مختلف سو بھو میں درجہ حرارت 35 سے 36 دگری سلسیس رینے کی توقع صدر جمریہ دروپتی مرمو مدیہ پردیش کے گولیار پہنچی گورنر منگو بھائی پٹیل وزریعالہ شیورا سنگھ چوہانے ائرپورٹ پر کیا ست اقبال وزریعالہ موڈی فرانس اور متحدہ عرب امارات کے دورے پر پروروانہ دونوں ممالک کے رہنوان سے مختلف عمر پر کریں گے سبادر خیار جمنا کے پانی کی سطح میں مسدسل اضافہ آس پاس کے سڑکوں پر پانی آیا دہلی کے وزریعالہ اروند کے جوال کا بیان ہیمانچل میں سیلاف سے متاثرہ علاقوں سے ساٹھ ہزار سیاہوں کو نکالا گیا وزریعالہ ہیمانچل پردیش سکویندر سنگھ سے کوکا بیان اور دہلی میں خوفناک سرک حادثہ حادثے میں چار افراد ہلاک پندرہ زخمی وراندرہ فردیش کی تیرو ملہ گھارٹ پر تیندوے سے سنسنی مہیتما جنگلات کے احدیدات چوکس تیندوے کو جنگل میں محفظ میننگ کی کوشش تازہ خبر میں فی الحال اتنا ہی دیگر اپ ڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہی ہے تی تی وی کے ساتھ